ادریہ کے حوالے سے جب مشرف کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اب عدالت کا فیصلہ ہے کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تو نہیں ہے کسی پنچائت کا فیصلہ تو نہیں ہے ایک جوڈیشن آرڈر ہے اگر یہ فیصلہ ظلفقار علی بھٹو کے خلاف آتا ہے تو پھر یہی فوج کہتی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کریں اگر یہی فیصلہ یوسف عزاقی علانی کے خلاف آتا ہے تو ہماری فوج کہتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ کھڑیں عدلیہ کے ساتھ یہی فیصلہ جب نمیانواز شریف کی خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑیں لیکن جب یہی فیصلہ ایک سابق جنرل کے خلاف آتا ہے تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے اقلی حوالے سے فوج کا رد عمل دی جی آئی اس پی آر کا رد عمل غیر ضروری تھا اس سے دو بڑے ادارے فوج اور عدلیہ آمیں سامنے آگئے اور ایسی صورتحال یہ کبھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہو سکتے ہیں آپ تو خود کہتے تھے کہ مسئلہ ریٹائر ہو گیا ہے جو بھی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے وہ سیول بن جاتا ہے اب وہ آل پاکستان مسئلہ بلیگ کا صدر ہے ایک سیاسی جماعت کا ریجسٹرڈ سیاسی جماعت کا صدر ہے اس کو آر می نے خلافہ ایک کیوں سمجھ لیا ہے اب ملک میں نیویٹ چل رہی ہے اگر ایک مجرم ہے تو پھر فلانہ بھی ہے تو پھر فلانہ بھی ہے تو پھر فلانہ بھی ہے اس طرح سے یہ مباحث اب فائدہ نہیں دے رہا ہوں یعنی اس کا مانہ یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو بھی متنازع بناے ہم فوج بھی متنازع بناے میں اگر آج تک خاموش رہا ہوں اسی بنیاد پر کہ میں اداروں کو باہمی لڑائی اور اداروں کو سیاسی طور پر متنازع بنانے کے روش کے خلاف اور احتیاط کے رویے سے رحملے لکھنے ہیں فضل الرحمن نے بات نہیں کرنی احتیاط سے بات ہونی چاہیے اداروں کو احتیاط نہیں کرنا انہیں اپنے بیانات میں احتیاط نہیں برتا حالات بہت ہی سنگین جا رہے ہیں ایک ایک کو پھونک پھونک کر آگے جانا ہوگا ہم گھراؤں میں ہیں عالمی سطح پر گریٹ گیم کا نشانہ ہے اور جب سی پیک پاکستان کے راستے سے گزرے گا تو کل افغانستان اگر آماجگاہ تھا جنگ کا عالمی جنگ کا تو آج پاکستان عالمی جنگ کا آماجگاہ ہو سکتا ہے اتنے خوفناک اور خطرناک اور نازک حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے آپ مزارت عمل دے رہے ہیں اگر آخر میں جا کر آپ کہتے ہیں کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے تو پہلی بھی تو ابھی کہہ سکتے تھے تلخیاں پیدا کر کے آپ کیا دے رہے ہیں سیاستدانوں نے تو پھانسیاں بھی قبول کی ہیں نہ اہلیاں بھی قبول کی ہیں عدارت کا فیصلہ ہے ہمارے خلاف نیب کے کیس چلتے ہیں تو نیب سچ کہتا ہے ہمارے خلاف عدالتوں میں فیصلہ ہوتے ہیں تو عدارت جو ہے انصاف کرتا ہے پھر ملک میں ہر ایک کو قانون کی نیچے ہونا چاہیے نا اس طریقے سے جو بالا دستی کا زبردستی اور جبری اظہار ہے یہ شاید پاکستان کے کسی شہری کو قابل قبول نہیں ہونا